موسیقی آدھاب ناظرین تعدہ خبر میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین آئی نظر ڈال دیں ہیڈ لائنز پر موسیقی متحدہ پالا مور میں چودہ سے چودہ کی جیت یقینی ہے ناغم جناردن ریڈی کو گلاوی کھنوہ پہنا کر پارٹی میں خیر مقدم کرنے کے بعد بزریا اللہ کے سی آر کا خطا آندھا پردیش ہائی کورٹ نے چندر بابو کی زمانت منظور کر دی سہت کی بنیادوں پر انہیں عدالت نے چار ہفتوں کے لیے دی زمانت موسیقی سدی جمہوریہ دروپتی مرمود دوروزہ دور لڈاک کے لیے لہے پہنچی لہے ہوائی ہٹے پر ڈرپلینٹ گربرنر چیف ایگزیکیوٹیو کانسلر وردگل آلہ اہدیداروں نے کیا استخبال ہم دنیا کی تیسری بڑی اقتصادی طاقت بننے جا رہے ہیں گجرات میں راشیہ ایک تعدیبس پروگرام سے وزیراعظم موڈی کا خطاب آمادبی پارٹی کے سینئر لیڈر اور دہلی کاربینی وزیر آتیشی کا بیان سابق حضر اعظم اندرہ گاندی کی 49 فی برسی تقارب اسرائیل حماس کے ساتھ جن کے تیسرے مرحلے میں پہنچا اسرائیل وزیراعظم بنجامن نیتنیاہو کا بیان ویتنام کے شمالی صوبے لینگ سون میں خوفناک سرک حادثہ حادثے میں پانچ افراد حلاق دیگر نو زخمی اور اب خبر تفصیل سے وزیراعظم کے چندر شکر راؤ نے کہا کہ سابق وزیر ناغم جناردن ریڈی کے شامل ہونے سے پارٹی کو تخویت ملی ہے کیسی آر نے کہا کہ متحدہ پال امور زلے میں چودہ سے چودہ سینی نششتوں پر بی آر ایس کی جیت یقینی ہے وزیراعظم نے ناغم جناردن ریڈی اور ان کے حامیوں کی بی آر ایس میں شاملیت کے موقع پر بات گئی ہے کیسی آر نے کہا کہ ناغم جناردن ریڈی نے تلنگانہ کے لیے جدوجہد کی ایسی مثالیں ہیں جب انیس سو انیتر کی تحریک میں لڑنے کے بعد ناغم جیل چلے گئے تھے بہت جدوجہد کے بعد ہم نے ریاضت تلنگانہ کو حاصل کی ان دس سالوں میں ہم نے بہت ترخی کی ہے انہوں نے کہا کہ نرنجن ریڈی اور محبوب نگر زلیت خائدین ہمارے ہیں اب ناغم ہمارے لیے ایک اچھا آساسیں ہیں وزیراعظم کے سیاہ نے تلنگانہ ریاست نے ترشاندہ ترخی کی ہے سنتی شعبے میں بہت ترخی ہوئی ہے کچھ مقالف خواتیں ہیں ایم بی پرباکر ریڈی پر حملہ کیا گیا اور آپ سب کو اخل مند ہونا چاہیے بڑی کامیابی حاصل کریں اس موقع پر وزیر داخلہ حمد محمد علی وزیر سیویل سپلائز جی کملاکر کے علاوہ دیگر بی آرس خائدین موجود تھے نیگ سا نا یکن میں وار وینتر واشن کریں درمانomat اندرکی گھوڑا نینو سوزے پورکنگا سواغتنم 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 کے لئے ایس تا ہونا ناغم جنات جنن ایڈگارجی چلنگانا اوجزمان تونس چالا پات چرسرا عربائشمید اوجزمان دو پوراٹم جیٹھائینا جیل گوئے نی سندھار باہل گوڑا وننی تلے تذنانترام زرین پرسطان اندو منامانتا چلنگانا راستن تجھکوڑم پدھی سمترالگا عربائشمید اوجزمان دو موسیقی 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 کو گرپتار کیا گیا تھا عدالت نے کہا کہ نائیڈو کو چاہیے کہ وہ اٹھائیس نومبر یا اس سے پہلے راجہ مہندرم کے جیل کی سپریٹینن کے سامنے خود سپرگی ہو جائیں عدالت نے نائیڈو کو ہدایت دی ہے کہ وہ علاج کسی بات دگر کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہ لیں کسی سے فون پر بات نہ کریں اور کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لیں اور نہ ہی میڈیا سے بات چیت کریں تلگو دیشن پارٹی کے ذرائع کے مطابق جیل سے نائیڈو کی رہائی کے تملیے تمام عمر کی تکمیل کے لیے ایک یا دو دن درکار ہوں گے وہ امکان ہے کہ آرام کرنے کے لیے حیدرباد میں باقے اپنے مکان واپس ہوں گے پرگی ٹون میں مختلف جماعتوں سے وابستہ خائدین اور کارکنوں کی بی آر ایس میں شملیت کا سسلہ جاری ہے چنانچہ پرگی منسپل کے پندرہ وی وارٹ کے نوجوانوں نے رکنے اسمڈی محش ریڈی کی موجودگی میں مختلف دیہاتوں سے تعلو رکھنے والے خائدین اور کارکنوں نے شامولیت اختیار کیلئی ہے جنہیں رکنے اسمڈی نے کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں خیر مختم کیا اس موقع پر منسپل چیرمن اشوک اخلیتی خائدین میر محمود علی اور دیگر موجود تھے مدل مندل کے موضے ویٹھیلی میں پولیس کی جانب سے کمیونٹی کنڈیکٹ پروگرام مناخت کیا گیا جس میں بغیر دستاویزات کے چھئی اتر موٹر سائیکل چھے فور ویلرز ضبط کر لیے گئے سرکل انسپیکٹر مدل وینود ریڈی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ غیر خانونی سرگھرمیوں پر نظر رکھیں اور کوئی مشتبہ شخص نظر آئے تو پولیس کو اطلاع ضرور کریں کمیونٹی کانڈیکٹ پروگرام نظر آئے تو کمیونٹی کانڈیکٹ پروگرام سرکل انسپیکٹر موٹر کانڈیکٹ پروگرام ویلرز ضرور کریں یونین ٹیڈری کے لیے منگل کے روز لہ پہنچی ہیں لہ ہوای اڈے پر لداخ یونین ٹیڈری کے لیفٹین گوونر برگیڈیر آر بی ڈی مشرا چیف ایگزیکیوٹی کانسلر سی ای سی لہ اور سی ای سی گرگل ودگر پولیس وصول امتظامیہ کے عالی اہدیداروں نے ان کا استخبال کیا لہ پہنچنے پر انکو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا سرکاری ذرائع کے مطابق صدر جمہوریہ لہ کے سندو سنسکرتی کیندرہ میں لداخ یونین ٹیڈری کی چوہتی یوم تاسیز کی تخریب میں شرکت کریں گی اور انہوں نے کہا کہ آپ کل یعنی بودھ کو سرچن بیس کیمپ کا دورہ کر کے وہاں موڈ تینات فوجی جوانوں کے ساتھ باتچیت کریں گی ان کا کہنا تھا کہ صدر جمہوریہ اسی دن لہ میں ان کے عزاز میں دی جانے والے شہری استخبالیہ میں بھی شرکت کریں گی اور مقامی خبائلیوں کے ساتھ بھی باتچیت کریں گی ہم آپ کو بتا دیں کہ صدر مرمو نے گیارہ اکٹوبر کو جمہوریہ کا دو روزہ دورہ کیا تھا جس کے دوران انہوں نے کشمیر یونیورسٹی کے بیسویں کنویکیشن میں شرکت کی تھی اور بعد میں راج بھون میں خبائلی گروپوں کے ارکان اور سلف ہیلپ گروپوں کی خباتین کے ساتھ باتچیت کریں گی صدر جمہوریہ نے اپنے دورے کے دوسرے دن سوبے جمہور کے زلے ریسی کے کٹر علاقے کی ترکھوٹا پہاڑیوں میں واقع شریماتا وشنو دیوی مندر کا دورہ کر کے وہاں سرنو تامیشدہ پارتی بھون اور اسکائی بواک کا افتتاک کیا تھا وزریعظم نریندر موڈی نے منگل کو یہاں کہا کہ اگلے چند برسوں میں ہم دنیا کی تیسری سب سے بڑی اقتصادی طاقت بننے چاہ رہے ہیں گجرات کے اپنے دوروزہ دورے کے دوسرے دن نریندر موڈی نے یہاں تراشریا ایتا دیوست پروگرام شرکت کی اور سردار واللہ بھائی پٹل کی خراج اخیدت پیش کیا اور کہا کہ آج پوری دنیا ہندوستان کو دیکھ رہی ہے آج ہندوستان کامیابیوں کی ایک نئی چوٹی پر ہے جی ٹوینٹی میں ہندوستان کی صلاحیت کو دیکھ کر دنیا حیران ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں فقر ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو نئی بلندیوں پر لے چاہ رہے ہیں ہمیں فقر ہے کہ نئی عالمی بہرانوں کے باوجود ہماری سرحدیں محفوظ ہیں ہمیں فقر ہے کہ اگلے چند برسوں میں ہم دنیا کی تیسری بڑی اقتصادی طاقت بننے چاہ رہے ہیں وزیعظم نے کہا کہ ہمیں فقر ہے کہ ہم ہندوستان چاند پر پہنچ گئے ہیں جہاں تک دنیا کا کوئی ملک نہیں پہنچ سکتا ہمیں فقر ہے کہ آج ہندوستان تیجس لڑا کا تیارے سے لے کر آئی این ایس وکران تک سب کچھ بنا رہا ہے ہمیں فقر ہے کہ آج ہندوستان ہمارے پروفیشنل دنیا کی اربون ڈالر کی کمپنیوں کو چلا رہا ہے اور ان کی خیادت کر رہے ہیں ہمیں فقر ہے کہ آج دنیا کے بڑے بڑے کھیلوں کے مقابلے میں ترنگے کی شان میں مستثل اضافہ ہو رہا ہے ہمیں فقر ہے کہ ملک کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ریکارڈ تعداد میں تمخے جیت رہے ہیں اس عمرت کال میں ہندوستان نے غالیمانہ ذہنت کو ترک کر کے آگے بڑھنے کا عظم کیا ہے وزیراعظم نریندر مدین ملک کے پہلے وزیر داخلہ سردار ولبھائی پٹیل کو ان کی یوم پیدائش کے موقع پر سٹرائچو آف یونیٹی پر پھول چڑھا کر انہیں خلاج اخیدت پیش کیا اور ایک تا نگر ریلوے سے احمد آباد کے لیے سٹیم انجن والی گجرات کی نئی پہلی ہیریٹیش ٹرین کا آغاز کیا موڈی تقریباً آٹھ بجے گجرات میں نرمدہ ندی پر بنائے گئے سردار سرور ڈیم کے خریب گیوٹا پہنچے اور سردار پٹیل کی دنیا کے سب سے بڑے مجسمیں سٹرائچو آف یونیٹی پر گلائے اخیدت پیش کیا اور خراج اخیدت پیش کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزرعظم نے کہا سردار پٹیل کے یوم پیدائش پر ہم ان کے ناقابل تسقیر جسپے ادور اندیشی اور غیر معاملی لگن کو یاد کرتے رہیں گے جس کے ساتھ انہوں نے ہمارے ملک کی تقدیر کو تشکیل دیا قومی اتحاد کے لیے ان کا عظم ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے ہم ان کے خدمات کے ہمیشہ مخروض رہیں گے اس موقع پر وزرعظم نے سب سے قومی اتحاد کا حلپ لیا اور اس کے بعد انہوں نے نیشنل یونیٹی ڈے پریڈ میں سلامی لی جس میں بارڈر سیکریٹی فورس بی ایس ایف اور یادتی پولیس کے مختلف دستوں اور میں حصہ لیا ہے خصوصی پرکشش میں سنٹر ریزاف پولیس فورس سی آر پی ایف کی تمام خواتین بائیکرز کا ڈیر ڈیول شو بی ایس ایف کے خواتین کے پائی بینڈ گجرات ویمنز پولیس کے ذریعے کوریو گراف کیا گیا پروگرام خصوصی انسی سی شو سکول بینڈ پروفارمنس انڈین ائر فورس کا فلائی پاسٹر شامل تھا اس میں دیہات کی معاشی فیسبیلٹی بھی دیکھی گئی کیورٹیا میں وزیراعظم نے ایک سو ساٹھ کر روپے کی ترقیاتی پروجیکٹوں کا اتتا اور سنگ بنیاد رکھتا سدی جمہوریہ دروپتی مرمو اور نائب سدی جمہوریہ جکتیب دھنکر نے آج ملک کے پہلے وزر داخلہ سردار ولب بھائی پٹیل کو ان کی یوم پیدائش پر خراج اخیدت پیش کیا سردار پٹیل کی جہنتی کو ملک بھر میں خومی اکتہ دیوس کے طور پر منائے جاتا ہے اور اسی دن ملک بھر میں اکتہ دور اور کئی پروگرام مناخت کیا جاتے ہیں مہتمہ مرمو اور میسٹر دھنکر نے منگل کو یہاں پٹیل چوک میں واقعے سردار پٹیل کے مجیسے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج اخیدت پیش کیا وزیراعظم نرندہ موڈی نے منگل کو سردار ولب بھائی پٹیل کو ان کی یوم پیدائش پر خراج اخیدت پیش کیا مستر موڈی نے کہا کہ اپنے انمول جذبے دور اندیز سیاسی ذہانت اور غیر معاملی لگن کے ساتھ سردار پٹیل نے ہمارے ملک کی تقدیر کو ایک نئی جہد دی ہے وزیراعظم نے اپنے ایکس پوسٹ میں کہا سردار پٹیل کی یوم پیدائش پر ہم انہیں ان کے بے مثال جذبے دور اندیز سیاستدہ اور ان کی غیر معاملی لگن کے لیے یاد کرتے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے ہمارے ملک کی تقدیر کو ایک نئی جہد دی ہے خامی اتحاد کے لیے ان کی وابستگی ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتی ہے ہم ان کی خدمات کے ہمیشہ مخروض رہیں گے خام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور دہلی کابینا وزیراعظم نریندر موڈی کو وزیراعلا اروند کے جوال سے ڈر لگتا ہے اس لیے انہیں دو نومبر کو گرفتار کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں مہتمہ آتیشی نے کہا میسٹر کے جوال سے خوافزدہ وزیراعظم نریندر موڈی اور بی جے پی انہیں گرفتار کرنے کی تیاری کر رہی ہیں بی جے پی اور وزیراعظم موڈی ان کی پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے سرکردہ لیڈروں کو ایک کے بعد ایک جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کر کے جیل بھیجا جا رہا ہیں انہوں نے کہا بی جے پی کی جانب سے اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو جیل بھیجنا اور سی بی آئی ای ڈی کا غلط استعمال صرف ارون کے جوال پر ختم نہیں ہوگا انڈیا اتحاد کا ہر لیڈر اس کی زد میں آئے گا انہوں نے کہا کہ ای ڈی نے میسٹر کے جوال کو سمن بھیجا ہے ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ دو نومبر کو ای ڈی ارون کے جوال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گی انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور وزیراعظم نریندر موڈی جانتے ہیں کہ وہ عام آدمی پارٹی کو ہرا نہیں سکتے اسی لیے پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہر لیڈر کو جیل میں ڈال جا رہا ہے اے اے پی لیڈر نے آپ لیڈر نے کہا کہ ایک بعد ایک بی جے پی اپوزیشن لیڈروں کو جیل میں ڈالنے کے لیے اپنی سی بی آئی اور ای ڈی کا استعمال کر رہے ہیں یہ جمہوریت کو تباہ کرنے کی کوشش ہے انہوں نے کہا وہ وزیراعظم کو بتانا چاہتی ہیں کہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر جیل جانے سے نہیں ڈرتے جھوٹے مقدمات سے نہیں ڈرتے ہم اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑیں گے کانگریس صدر ملکہ جن کرگے سینئر کانگریسی لیڈر سنیا گاندی اور راہل گاندی نے سابق وزیراعظم اندرہ گاندی کو ان کی انچالیسویں برسی پر خراج اخیدت پیش کیا کھرگے موتمہ گاندی اور راہل گاندی کو آج صبح اندرہ گاندی کی سماد شکتی استھل پہنچے اور پھول چڑھا کر سابق وزیراعظم کو خراج اخیدت پیش کیا کانگریس پارٹی نے بھی اپنے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر اندرہ گاندی کو ان کی برسی پر یاد کیا اور کہا طاقت عظم اور مضبوط خیادت کی مثال ملکی پہلی خاتون وزیراعظم اندرہ گاندی کو ان کی برسی پر دلی خراج اخیدت مرکزی وزیر داخلہ ہمیشہ نے کہا کہ ہندوستان کا اتحاد اور خوشحالی سردار ولب بھائی پٹل کی زندگی کا واحد مقصد تھا اور ان کی وجہ سے ہی زمین پر اخد مقتار اور اکھن بھارت کا موجودہ نقشہ ممکن ہو پایا تھا ملک پہلے وزیر داخلہ اور مرد آہن کے نام سے مشہور سردار ولب بھائی پٹل کی یوم پیدائش راشی ایک تا دیوس کے موقع پر ہمیشہ نے منگل کو یہاں میجر دھیان چند سٹیڈیم میں ایک تا دوڑ کے انخواد کے موقع پر یہ بات کہی خبرین ازیہ انہوں نے صبح سات بجے پٹل چوک پر واقعے سردار پٹل کے مجسمے پر پھول چڑھائیں اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک کے انزمام اور ترقی میں مرد آہن پٹل جی کا ناقابل فراموش تعبون ہیں آج سردار صاحب کی یوم پیدائش کے موقع پر نئی دہلی میں ان کے مجسمے پر شکر گزار قوم کی جانب سے خراج اخیدت پیش کیا ایک تا دو کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے میسٹر شاہ نے کہا انگریز اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے چھوڑ کر گئے تھے لیکن سردار پٹل نے چند ہی دنوں میں پانسو پچاس ریاستوں کو اتحاد کے دھاگے میں پرو دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر سردار نہ ہوتے تو آج جو ہندوستان کا نقشہ ہے وہ ہم نہیں دیکھ پاتے اس ملک کو متعہد کرنے میں سردار پٹل کا ناقابل فراموش تعبون تھا اور ملک اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا آونتی پورا پولیس کی جانب سے آج نیشنل یونیٹی ڈے کے موقع پر ایک روڈ ریس کا احتمام کیا گیا یہ ریس ای ڈی سی آفس آونتی پورا سے شروع ہو کر ڈسٹرک پولیس لائن آونتی پورا پر اختتام پدیز ہوا ریس کو ایس ایس پی آونتی پورا اجاز احمد زرگر اور ای ڈی سی آونتی پورا زفر حسین شال نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس دوران ہائر سیکنڈری سکول نورپورا کے طالب علم سقلین مشتاق نے پہلی جبکہ ہائر سیکنڈری ہائر ہاری کے زائد احمد راتھر نے دوسری اور مرسلین سیکنڈر نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے بعد میں انعامی تخریب منعقد ہوئی جہاں انتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں کیش پرائزز اور توصیفی اثنات نواز سے گیا جمو کشمیل لیفٹینن گورنر منعقد سنہا نے منگل کی روز سردار بلب بھائی پٹیل کی یوم پیدائش کے موقع پر یہاں بخشی سٹیڈیم میں رن فار یونیٹی کو جھنڈی دکھا کر بانا کیا علاوہ ازی انہوں نے بخشی سٹیڈیم اور راج بھون میں جمع ہوئے اجتماع کو راشتیا ایک تا دیوست کا حرب بھی اٹھایا موسوف لیفٹینن گورنر نے اس موقع پر سردار پٹیل کو شاندار راج اخیدت پیش کیا انہوں نے ایکسپر اپنے پوسٹ میں کہا سردار پٹیل نے اپنی موت بارانہ صلاحیتوں جرت اور حوصلے سے ملک کو متحد کیا اور اس کے علاقہ سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کیا تاکہ آنے والی نسلیں عزت امن اور خوشحالی سے گزر بسر کر سکیں منوسیرہ نے اپنے ایک اور پوسٹ میں کہا کہ جمع کشمیر کے شہریوں کو آج یہ عزم کرنا چاہیے ہم دوہزار سائنٹالیس تک اپنے ملک کو ایک ترقی آفتہ ملک بنانے کے لیے عظیم اتحات اور واحد حدف کے ساتھ کام کریں گے انہوں نے کہا آئے ہم سردار پٹیل کے وزن اور اختیار کو دوبارہ باحل کر کے معاشرے میں ہم امن ہم آنگی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے خوشکو موسم کے بیج محکمہ موسمیات نے وادی کشمیر میں دو نومبر کو خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں موسم قراب ہونے کی پیشنگوئی کی ہے متعلقہ محکمہ کے ایک تجمعہ نے بتایا کہ جمع کشمیر میں یکم نومبر کو موسم جزوی عبر آلود مگر خوشک رہ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وادی کے پہاڑی علاقوں میں دو اور تی نومبر کو کہیں کہیں ہلکی بارش یا برب باری کا امکان ہے ان کا کہنا تھا کہ بعد ازا وادی میں چار سے چھ نومبر تک موسم ایک بار پھر خوش کرہنے کی توقع ہیں ترجمان کے مطابق گرمائی دارلکمہ سرینگر میں کم سے کم درجی حرارت چار ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ ہوا ہے وادی کے شہر آفاخ سیاحتی مقام بلگل مرگ میں کم سے کم درجی حرارت چار ڈگری سنٹیگریٹ جبکہ وادی کے دوسرے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں کم سے کم درجی حرارت صفر اشاریہ آٹھ ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ ہوا ہے گیٹ آف کشمیر کے نام سے مشہور خضب خاضی کنڈ میں کم سے کم درجی حرارت تین ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ دردی سرحدی زلے کپوارہ میں کم سے کم درجی حرارت تین اشاریہ ایک ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ ہوا ہے درے اسنا سازگار موسمی حالات کے بیچ وادی کشمیر کو ملک کے باخے حصوں کے ساتھ جڑنے پالی سرین اگر جمہو خومی شاہرہ پر ٹرافیق کی نقل حمل حضب معمول رہے جنبی کشمیر کے زلے شوپیان کو صوبے جمہو کے راجوری اور پونچے ازلا کے ساتھ جڑنے پالی تارقی مقل روڈ اور سرین اگر لہ شاہرہ پر بھی ٹرافیق بغر کسی خلل کے روادب آ رہی اسرائیلی وزریعظم منجام نیتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل حماس کے خلاف اپنی جنگ کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے نیتنیاہو نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم جنگ کے درمیان میں ہیں ہم نے واضح طور پر حماس کی عسکری اور آپریشنل صلاحیتوں کو تباہ کرنے کا حدہ مخرٹ کیا ہے ہم اسے منظم طریقے سے کر رہے ہیں پہلا بلوکنگ مرحلہ ختم ہو گیا ہے دوسرا مرحلہ انہیں فضاء سے مارنا جاری ہے تیسرے مرحلے کے طور پر آئی ڈی ایف نے غزہ کی پٹی میں اپنی زمینی درندازی کو وسط دی ہے خابل ذکر ہے کہ سات اکٹوبر کو فلسطینی گروپ حماس نے غزہ پٹی سے اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر راکٹ حملے کیے سرحت کے خلاف ورزی کی اور اسرائیلی شہریوں کو قتل اور اغوا کیا اسرائیل نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے غزہ پٹی کی مکمل ناکہ بندی کر دی جس میں بیس لاکھ سے زائد افراد آباد ہیں جس سے وہاں پانی خوراک اور اندھن کی سپلائی بند ہو گئی ہے بعد ازا انسانی امداد لے جانے والی ٹرکوں کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی اسرائیل فلسطین تنازع میں ہزاروں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں مغربی کنارے کی شہر جینن میں اسرائیلی فوج کی طرف سے چلائی جا رہے ایک بڑے فوجی آپریشن میں فائرنگ میں چار فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں یہ اطلاع پیر کروز فلسطینی سیکیورٹی اور تیبی زرائی نے دی ہیں فلسطین کی وزارت سہت نے ایک بیان میں کہا کہ جنرل پناہ گزین کیمپ پر حملہ کرنے والے اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کے دوران چار نوجوان گولی لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں اور چھے زخمی ہوئے ہیں مقامی فلسطینی اور سیکیورٹی زرائی نے زنہوا میں بتایا کہ جھڑپوں میں پناہ گزین کیمپ کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا زرائی کے مطابق کیمپ میں فلسطینی اثریت پسندوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان فائرنگ ہوئی اور دھماگوں کی آبازیں بھی سنی گئی اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں اسلامی جہت کی شاہ جینن پریگیڈیر کا بانی ستائی سالہ ویام آیاد ہینون بھی شامل ہیں جنوبی یوگانڈا کے مساقہ زلے کے قانونی جونئر سکول کے ہاؤسٹل میں آگ لگنے سے دو طالب علموں کی موت ہو گئی ہیں گریٹر مساقہ علاقے کے ڈپٹی پولس کمانڈر جماعت وانڈر نے بتایا کہ پیر کی صبح فائر بگٹ کے جائے وخو پر پہنچنے سے پہلے دو طالب علم آگ میں جلس کر ہلاک ہو گئے تھے وانڈر نے کہا کہ ہمیں پیر کی صبح پانچ بجے مخامی وقت کے مطابع سکول سے کال موصل ہوئی تھی اور ہم نے فوری طور پر فائر بگٹ کو روانہ کیا جس نے آگ بجھانے اور باقی تمام بچوں کو بچانے میں کامیابی حاصل کی وانڈر نے کہا کہ گیارہ طالب علم اور ہاؤسٹل کا میڈن زخمی ہوا ہے زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے پابلک ہاؤسپیٹل لے جائے گیا اور بعد میں مزید علاج کے لیے نیشنل ریفور ہاؤسپیٹل منتخل کیا گیا پولیس نے بجھلی کے ساکٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لنگنے کا خدشہ ظاہر کیا ہیں اور انہوں نے بجھلی مالکان سے اپیل کی ہے کہ وہ بجھلی کی تاروں اور تنظیبات کا بقائدگی سے معنی کریں تاکہ اسے واقعات سے بچا جا سکے ویتنام کے شمالی صوبے یہ لینگ سونگ میں منگل کی صبح ایک بس کے کنٹینر ٹرک سے جا ٹکرانے سے پانچ افراد ہلاک اور نو دیگر زخمی ہو گئے ہیں ویتنام نیوز ایجنسی وی این اے نے اپنی ریپورٹ میں یہ اطلاع دی اطلاع کے مطابع حادثیں مخام وقت کے مطابع تقریبا دو بچ کر دس منٹ پر ہالنگ زلے میں رونگ کیمڈ ڈالون پر پیش آیا جب سولہ نششتوں والی بس بائن لیند پر مخالف سندھ میں جانے والے ایک کنٹینر ٹرک سے ٹکرا گئی بس میں پندرہ مسافر سوار تھے حادثے میں چار افراد کی موت ہو گئی جبکہ ایک ہاسپیٹل جاتے وقت دم توڑ گیا ویتنام کے جنرل شماریات کے دفتر کے مطابع دو ہزار تئیس کے پہلے دس مہینوں میں ملک میں نو ہزار آٹھ سو انتیس ٹرافک حادثات ہوئے ہیں جن میں پانچ ہزار چاس سو چھ آنوے افراد ہلاک ہوئے ہیں چھ ہزار نو سو تریتر دیگر زخمی ہوئے ہیں اختتام سے خبل ایک نظر ہیٹ لائنز پر متحدہ پار امور میں چودہ سے چودہ کی جیتی اقینی ناغم جناردن ریڈی کو گلابی خرمہ پہنا کر پارٹی میں خیر مقتم کرنے کے بعد وزیارہ کی سیار کا خطاب اندر پردیش ہائی کوٹ نے چندر بابو کی زمانت منظر کر دی سہد کے بنیادوں پر انہیں عدالت نے چار ہفتوں کے لیے دی زمانت سدیج امریہ درپتی مرمو دوروزہ دورہ لداخ کے لیے لہے پہنچی لہے ہوائی اڈے پر لیفٹیڈن گورنر چیف ایکزیکیوٹی کانسیلر وردگرالہ احدیداروں نے کیا قرارہ استقبال ہم دنیا کی تیسری بڑے اقتصادی طاقت برنے جا رہے ہیں گجرات میرا اشیاء ایک تا دیوست پروگرام سے وزیراعظم موڈی کا خطاب ررندر موڈی کے جوال سے ڈرتے ہیں عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور دہلی کابینی وزیر آتیشی کا بیان سابق وزیراعظم اندرہ گاندی کی 49ویں برسی تخاریب کھرگے سونیا راہن لیا اندرہ گاندی کو پیش کیا خیرات یا خیدت اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ کے تیسرے مرحلے میں پہنچا اسرائیلی وزیر آدم بنجا میں نیٹن یاہو کا بیان تعدہ خبر میں فیلحال اتنا ہی دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہی ہے ٹی ٹی وی کے ساتھ موسیقی